سنبھل صدر کوتوالی علاقے میں رہنے والے منوچ کمار کی شادی آج سے پانچ سال پہلے پوجہ سے ہوئی تھی دونوں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے تو دونوں نے گھر والوں سے چھپ کر کوڈ میریج کر لی یہ بات جیسے ہی مہلا کے پریجنوں کو پتہ لگی تو اس کے پریجن مہلا اور اس کے پتی سے رنجش ماننے لگے اور بات بات پر مہلا اور اس کے پتی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دینے لگے لڑکی کے گھر والوں نے یوبک اور اس کے بھائیوں پر کوتوالی میں لڑکی کے اپرڑ اور ہتیا کی کوشش میں دھارہ تین سو سات کے تحت مقدمہ بھی درج کرا دیا جس میں یوبک سہیت اس کے بھائی لگ بک چھ مہینوں تک جیل میں رہے مگر پھر بھی لڑکی پکس کے لوگوں میں نفرت کی آگ کم نہیں ہوئی مہلا کے پتی کا عاروب ہے یہ حسنی ہے میرے سکرہ بھیوں نے میرے سکرہ میرے سالیا نے کیا ہے اور اس کی اس بھینا پہ کیا ہے میں نے پانت سال پہلے آتک شادی کی دیا پورٹ میں ریچ گیا تھا ان کی مرچے کے گھلا پورٹ میں ریچ گیا تھا تو اچھی دن سے وہ رنجز رکھنے لگے اور انہوں نے بیچ بیچ میں دھمکی بھی تھی کیونکہ بولے تمہیں کسی نہ کسی دن جانتے ہیں دونوں نے اچھا دیوں نے کل شادی میں تھا جن کی شادی تھی گوہوں کی شادی تھی گوہوں کی شادی میں کیوں تھا لیٹ ہوتا 8.20 سالوں گایا تھا میں اپنے چو ساتھیوں کے ساتھ جب باپت آیا ایک وضے تو میں نے درویہ کٹ کٹ آیا درویہ کٹ کٹ آیا درویہ کٹ کٹ آیا ملت آوستہ میں نے تھی یہ تو سریعے پہ کہیں چھوٹ کے نسان تھے ان کے تو کسی سے بار کیا ہوا تھا سریعے پہ چھوٹ کے نسان تھے تو اب اس میں آپ نے پولیس مہنچی تھی تو اس میں آپ نے تیری وغیرہ دیلی ہوئی آپ نے کسی خلا کی ہے بچے ہیں آپ کے ملہ کے سگے بھائیوں پر ہی حتیہ کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ دونوں کے شادی کرنے کو لے کر اس کے بھائی رنجش مانتے تھے اس کے بھائی لگاتار مقدمی بازی کر رہے تھے پولیس نے گھٹنا اسطحل پر پہنچ کر جانچ پرطال کی اور ملہ کے شب کو پہنچنا مہ بھرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ملہ کے پتی کی تحریر کے آدھار پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ملہ کے بھائی جس سے رنجش رکھتے تھے اس کو جندہ چھوڑ دیا اور اپنی سگی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا فلال پولیس کی ماں نے تو پولیس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتجار کر رہی ہے اس کے بعد جو بھی معاملہ سامنے آئے گا اسی کے حساب سے کارروائی کی جائے گی تو وہیں بتایا جاتا ہے کہ ملہ پانچ ماہ کی گربتی تھی اور اس کا ایک ڈیڑھ سال کا بچہ بھی ہے ملکی جس کی اٹھا کی گئی اس کا نام پوزہ ہے اس کے پتی کا نام منوز سینی ہے اور یہ منوز ویڈیو گرافر کا کام کرتے ہیں ساتھیوں میں کل یہ بہجوئے کے پاس مو گاؤں میں گئے تھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو گرافی کرنے اور ویڈیو گرافی کا جو کام سماعت کرنے کے بعد آج صبح لگ بھل ایک بجے کے آس پاس جب آئے وہ دروازہ نوک کہنے انہوں نے تو اوپر جو ان کی پتنے رہتی تھی اس کی کوئی آواز نہیں آئی دروازہ جب انہوں نے تھوڑا سا کھڑکڑا تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اندر سے یہ اوپر گریب دیکھا تو ان کی پتنے اپنے چار پائی پر مرد دستیتی میں پڑی ہوئی تھی جس کے گلے پر دبانے جیسے انسان ہتیہ پرتید ہوتی ہے شب دیکھ کر ہاں نشتی طور پر یہ ہتیہ کا ہی کیس ہے تحریر کس کے نام میری تحریر پراتھوڑی ہے ان لوگ کی للکی کے پتنے جو تحریر دی